بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے عمران خان صاحب بہت سی باتیں یہ کر رہے ہیں اور اس میں چیزیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں ایک تو چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ کس قدر جو ہے وہ وزریعظم ہاؤس میں یہ کہیں میں کوئی کے پی کے کی بات نہیں کر رہا میں کوئی پنجاب کی بات نہیں کر رہا میں سندھ کی بات نہیں کر رہا میں کوئی کشمیر میں کرپشن کی بات یا گلگت بلتستان کی کرپشن کی بات نہیں کر رہا یہ وزریعظم ہاؤس میں آپ کے سامنے آج کرپشن کی بات کر رہا ہوں اور آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ وزریعظم خود اس میں جس قدر انوالو ہیں ڈریکلی ان کا نام اس میں انوالو ہے اور کس قدر ان کی آنکھیں اس حوالے سے بند ہیں یا بند رکھی گئی ہیں یا کچھ سمجھ نہیں آ رہی میری ذاتی طور پر اس حوالے سے آزم خان جو پرنسپل سیکٹری ہیں ان کے ساتھ جو کرسپلنٹ ہوئی وہ ہم آپ کے سامنے رکھوں گا اور جو باقی جو ریلیمنٹ بندہ ہے اس کے سامنے رکھوں گا میں آج بات کروں جناب سپیشل ٹکنالوجی زون آتھارٹی جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزریعظم عمران خان اور تحریک انصاف شروع دن سے ہی آپ کو علم ہے کہ وہ بار بار بات کر رہے ہیں کس بات کی وہ بار بار بات کر رہے ہیں جناب کہ اس ملک میں آئی ٹی کا آئی ٹی کے لیے جناب بڑا کام کیا جائے گا یہاں پر نوجوان نسل ہے اور نوجوان نسل کو مواقع دی جائیں گے لیکن آج کی سٹوری سننے کے بعد دیکھنے کے بعد میں ذاتی طور پر میں بہت پریشان ہوا میں ذاتی طور پر انتہائی غم و غصہ میرے اندر میں موجود ہے کہ کس قدر لوگوں کو کیا بتایا جاتا ہے ریالیٹی میں کیا ہوتا ہے یہ پرائیم سٹر آفیس جہاں پر بھیسیں بیچ دی جاتی ہیں جہاں پر گاڑییں بیچ دی جاتی ہیں کہ آسٹریٹی مییرز لیے جاتے ہیں یعنی کفائت شاری ہو رہی ہے اور کفائت شاری کیسے ہو رہی ہے اب آئے چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا سپیشل ٹیکنالوجی زون اٹھارٹی یہ اعلان ہوا تھا آپ کو بتاتا ہے کہ پچاس سپیشل اٹھارٹیز بنائی جائیں گی یہ کب ہوا تھا جناب دو ڈسمبر یعنی دو دسمبر دو ہزار بیس کو ایک آڈیننس آیا تھا اور آڈیننس جو نو کے چھے مینے کے لیے آتا ہے اس کے بعد اگر اس کو اڑھات پر چلانا ہے تو وہ چلتا رہے گا رینیو ہوتا رہے گا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چھے پچاس سے زائد اٹھارٹیز ہوں گی اٹھارٹیز میں تین اٹھارٹیز اس وقت کام کر رہی ہیں جس میں سب سے عام اس وقت جو اٹھارٹی ہے سپیشل جو ٹکنالوجی زون اٹھارٹی اسٹیز یہ وہ اسلامباد میں جس میں جو ہے ان کو آٹھ سو کنال یعنی سو اکر جو جگہ ہے وہ وہاں سے یعنی لے کے دے دی گئی ہے کہاں سے بھلا این ای ای ایچ کی جو جگہ ہے وہاں سے جو ہے وہ سو کنال مفت زمین جو ہے وہ اسٹیز یہ کو لے کر دے دی گئی اب آٹھ سو کنال یعنی سو اکر جو جگہ ہے اس پر آگے کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے آ جاتے ہیں جناب کہ یہ سپیشل ٹکنالوجی زون اٹھارٹی اس کے جو بورڈ آف ڈریکٹرز ہیں اس کے چیئرمن ہے پاکستان کے جو وزریعظم ہے یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی وزریعظم عمران خان صاحب خود اس کے بورڈ کے چیئرمن ہے اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر غیر قانونی طریقے سے وہ وزریعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی دور نہیں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے اس لیے کہا کہ آپ رنگ روڈ راولپنڈی کی جناب اربور بے کی کرپشن بھول جائیں گے آپ پیناما کی یاد بھی آپ کو تعدہ ہو جائے گی آپ کو یہ شگر اور آٹا مافیا بھی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا کہ وزریعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ اور ایسا کچھ وہاں یعنی عجوبہ وہاں پر دیکھا گیا ہے میں آپ کو ایک ایک چیز دکھاؤں گا ساتھ ساتھ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایتھارٹی بان گئی اور ایتھارٹی کو بڑا وہ بھی کیا گیا آپ نے دیکھا کہ بیسے بھی وزریعظم عمران خان کی اپنی ٹیم بھی ہے سوشل میڈیا پھر باقی بھی سوشل میڈیا اور ڈیجنل میڈیا بڑا سٹرونگ ہے جو بھی کام ہوتا ہے اس کو یعنی ون سائیڈڈ خانیاں چھوڑ کر صرف خوبیوں بتائی جاتی ہیں اور ظاہر ہے ہم دیکھنے کے میڈیا پہ بھی وہ خبر چلتی ہے اب اس میں کیا ہوا کہ جناب یہ ایک تو پریزیڈنسل آرڈر آپ کو بتا ہے کہ ایک آرڈیننس جاری کیا گیا اس میں تیم رائے گیا اب اس میں آٹھ سو جو کنال ہے وہ این ای ای ایچ کی جو زمین ہے وہ لے کے ان کو دے دی گئی ہے اب اس کے بعد اس میں کیا ہوا نمبر ایک چیئرمن لگائے جاتے ہیں آمر حاشمی صاحب سٹیزیے کی یعنی سب سے پہلے چیئرمن لگتے ہیں اور وہ چیئرمن کیسے لگتے ہیں پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ چیئرمن کیسے لگتے ہیں ان موصوف کی بیکگرونڈ میں میں جاؤں گا لیکن رابطہ جو ہیں ایک انہوں نے اس سے پہلے یہ سرف کرتے ہیں آمر حاشمی ہے کون آپ کو بتا جاتے ہوں کہ جو چیئرمن لگتے ہیں ذرا آسانی ہو جائے گی آمر حاشمی صاحب کا بیکگرونڈ کیا ہے یہ ہیں بیچلرز ان بزنس ایڈمیسیشن اور جو سی وی میں لکھا گیا آتا ہے وہ ماسٹرز ایڈوکیشن چاہیے پھر یہ دوہزار تین میں جو ان کی سی وی بتا رہی ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کینیڈا سے پاکستان میں آتے ہیں اور یہ ایک کمپنی بناتے ہیں ٹوٹل تین لوگ تینی لوگ ٹوٹل ہوتے ہیں وہ کمپنی کے منتی ہے آلدھو اس کمپنی کی میں نے ڈیٹیل نکالنے گوشش کی ہے ایسی سی پی سے یا ایو بی آئی یا سوشل سیکیورٹیز جس کے پاس یہ ڈیٹا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی ایسیش نہیں ہے لیکن یہ تین ایک کمپنی بناتے ہیں ایس آئی تھری کے نام سے اور تین سالوں میں کمپنی دیوالیا ہو جاتی ہے جو ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے موبیجنوں دور پر دوہزارٹ آٹھ میں یہ کمپنی بند ہو جاتی ہے اور پھر کمپنی کو فروخت کر دی جاتا ہے اب جو دیوالیا ہو گئی وہ کمپنی فروخت ہو گئی اور یہ آئی ٹی کی کمپنی ہے ایس آئی تھری کے نام سے اور آمر حاشمی صاحب کی کوالیفکیشن کیا ہے بیچلرز ان بیزنس ایڈمیسیشن سپیشل ٹکنالوجی زون آتھارٹی جو بنائی گئی ہے اس کے لیے چیئرمن لگنا ہے اب انہوں نے اچھا اب ہوگ کہہ رہا ہے جنب آپ یہ اس کے بعد یہ چلے جاتے ہیں نسٹ میں دوہزار نو میں یہ نسٹ میں یعنی نیشنل جو یونیورسٹی آف سائنس ای ٹکنالوجی ہے یہ منسٹری آف سائنس ای ٹکنالوجی کے انڈر آتی ہے سرکاری یونیورسٹی ہے اس میں یہ اڈوائزر کا عوضہ ان کو دی جاتا ہے اور دوہزار نو سے لے کر دوہزار انیس تک یہ اس یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اور ان کو ایک ہی واحد ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے کہ انہوں نے نسٹ کے لیے ایک ٹکنالوجی پارک بنانا ہے اب پارک تو دور کی بات اب دس سالوں میں یعنی دوہزار نو سے لے کر دوہزار انیس تک یہ مبین نظر پر ان کے جو الزام یہ ہے یا جو چیزیں ریالٹی ہیں کہ وہ ایک فیزیبلیٹی ریپورٹ بھی نہیں بنا سکے ایک فیزیبلیٹی بھی نہیں بنا سکے اس کی کہ بننا کیسے ہے یہ جو بھی چیزیں ہیں سامنے نہیں آئیں گی اور پھر اس کے بعد یہ یعنی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اسی دوران وہاں پر ایک نسٹ میں ہی ایک وہ تھنگ ٹینک بھی بنایا جاتا ہے اب اس تھنگ ٹینک کا نام ہے جی ٹی ٹی این یعنی گلوبل تھنگ ٹینک نیٹورک اس میں کون کل لوگ موجود ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ وہاں پر تھنگ ٹینک بھی بن جاتا ہے سرکاری خزانے سے بنتا ہے پرائیویٹ نہیں بنتا اور اس کے چیئرمن بھی یہ خود بنتے ہیں آگے چلتے ہیں اب منسٹری ایف سائنس ای ٹیکنالوجی کی ایک کنفیڈنشل ڈاکومنٹ ہے میں آپ سے سکرین میں شیئر نہیں کر سکتا ہوں جو ڈیمانڈ کریں گے میں ان کو دے دوں گا کیونکہ کنفیڈنشل ہے اس لیٹر کے ذریعے یہ نسٹ کے پاس جو تھا اس نے سائنس ای ٹیکنالوجی منسٹری کو آگاہ کیا کہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی بنانے کے لیے ٹیکنیکل سہولت موجود نہیں ہے بلکل بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور جنوری 2019 میں بلاخر دس سال بعد آمر حاشمی صاحب کو اس پوسٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے جو ڈاکومنٹ سے سرکاری سطح پر اور یہ منسٹری ایف سائنس ای ٹیکنالوجی کا سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے کنفیڈنشل ڈاکومنٹ ہے جو لیٹر کے ذریعے یہ سائنس ای ٹیکنالوجی کو بتا رہے ہیں کہ نسٹ کے پاس ٹیکنالوجی پار کے حوالے سے کوئی فیسلیٹی اور بنانے کے حوالے سے ٹیکنیکل سہولت موجود ہی نہیں ہے یہ سرکاری ڈاکومنٹ ہے اچھا اب ان کو پھر اس کے بعد جنوری 2019 میں آمر حاشمی صاحب کو نسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے اچھا اب تھوڑا سا میں آپ کو یعنی بتاتا چلوں کہ ہوتا کیا ہے اس سارے کھیل میں یہ تو میں بتاؤں گا کہ آمر حاشمی صاحب کان ہے لیکن ہوا کیا ہے وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم ہاؤس میں آٹھ سو کنال یعنی سو اکڑ سائنس ان ٹیکنالوجی یعنی تکنالوجی پار کے نام پر یعنی سپیشل ٹیکنالوجی زون کے نام پر این ای ایج سے لے کر مفت ان کو دے دی گئی ہے اس کے بعد یہ جو محصوف چیئرمن ہے مبین طور پر جن کی اپنی تقریحی غیر قانونی ہے اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں آئی ہیں وہ ساری غیر قانونی ہیں آگے سے ایک آئی انجیئرنگ کمپنی کو دے دی گئی ہے اور وہ اس کمپنی کمپنی بناتی ہے سوفیر اور اس نے کام کرنا ہے کنسٹرکشن کا پھر انہوں نے کوئی بیس کے قریب تقریح بھی کی ہیں اور وہ بارہ بارہ لاکھ آٹھ آٹھ لاکھ دو دو تین تین لاکھ اور دو دو تین تین لاکھ میں یعنی فی میل سیکٹریز کی سہولت بھی دے دی گئی ہے سب تمام جو آفسران وہاں پر ہیں اور ان کو بھی ہائر کیا گیا جس پر لڑائیاں بھی اب چل رہی ہیں وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا یہ ہے وزریعظم ہاؤس میں ایک اتھارٹی بنائی گئی ہے جس میں بارہ بارہ لاکھ سیلریز ہے آٹھ ہٹ لاکھ سیلریز ہے منیمم دو ڈائی لاکھ سیلریز سے کم کوئی بھی نہیں ہے اور جن لوگوں کو برتی کیا گیا ہے وہ آمر حاشمی صاحب کے بہت ہی کلوز ہیں جن کی اپنی تقرری غیر قانونی ہے اور اس کے بعد ساری چیزیں جو آئی ہیں ملہب آپ سمجھ دار ہیں کہ ایک ادارہ یا ایک ادارہ ایک بچہ جو ہے خود غیر قانونی ہو اور اس کے بعد پھر کیا یعنی اس کی لیگل چیزیں کیا ہوں گی یہ میں آگے چل کے اپنے اینی ہو اب کیا ہوتا ہے کہ جناب ان کو ہٹانے کے لیے یعنی جنوری دوہزار انلیس کو ان کو ہٹا دی جاتا ہے جو میرے پاس مباجینوں پر چیزیں ہیں ان کو ہٹانے کے گیارہ ماہ کے بعد نسٹ میں موجود جو ایک میڈیکل کالج ہے اس کی بیلڈنگ میں ایک سائنس ان ٹکنالوجی پارک کا بقاعدہ دور پر افتتا ہوتا ہے اور وزریعظم عمران خان وہاں پر جاتے ہیں اب جو میرے پاس چیزیں ہیں اس میں یہ وہاں پر موصوف موجود نہیں ہیں اور ان کو ہٹانے کے بعد اس کا افتتا ہوتا ہے اور پھر اب جب بھی ان کو ہٹا دی جاتا ہے اس عدوائزر کے عدوائزر سے تو پھر انہوں نے دو ہزار بارہ میں دو ہزار بارہ تیرہ میں انہوں نے میرے حرص چودہ میں بنایا تھا ایک جو میں نے بتایا آپ کو کہ گلوبل تھنگ ٹینک نیٹورک اور اس میں کون کون سے لوگ موجود ہیں وہ بھی میں پتا ہوں لیکن وہ لوگ بہت بعد میں ان کو شامل کیا گیا یہ پہلے ایک تھنگ ٹینک بنایا گیا اس کی چیرمن بن گئے سرکاری پیسے سے بنا کوئی ایسا چیرمن بن گئے اور خود اس کی چیرمن بن گئے اور جب ان کو عدوائزر شپ سے اٹھا دیا گیا تو دوبارہ سے یہ اسی جی ٹینک کے ساتھ ہی رہے اور کیونکہ زیادہ سیلری ان کو ملتی رہی تو یہ معاملہ ان کا چلتا رہا اچھا اب آگے چلتے ہیں جناب اب ایک تو چلو یہ آپ کو الگ بتاتے ہیں اب انہوں نے کہا اس ٹینک ٹینک میں کون کون لوگ شامل ہیں آپ کو اندارہ ہو جائے گا کہ آمر حاشمی صاحب کیسے وزیراعظم ہاؤس میں پہنچتے ہیں پھر انہوں نے غیر قانونی طور پر ان کی اپنی تقرری کے علاوہ ان کی اپنی غیر قانونی تقرری کیسے ہوتی ہے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ وزیراعظم ہاؤس میں یہ کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ اندارہ کریں کہ آپ باقی ایریاز میں کیا ہو رہا ہے اور وزیراعظم منسفیز کی انفارمیشن لے رہے ہیں جناب میں نے آئی بی اور انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو انفارمیشن دیتی ہیں لیکن انہوں نے یہ انفارمیشن نہیں دی اور کھیل کھیلا جا رہا ہے مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی انٹیلیجنس رکھتے ہیں اور بار بار لوگوں کو وزارتوں کو وزیروں کو بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس تو انفارمیشن آتی ہے لیکن ان کے اپنی وزارت اپنی جو خود جہاں پر وہ چیئرمن ہیں بورڈ کے ان کو انفارمیشن کسی نے نہیں دی یہاں پر ایک بہت بڑا بلنڈر ہو جاتا ہے وہ بلنڈر کیا ہوتا ہے کہ آمر حاشمی صاحب جن کو چیئرمن لگا دیا گیا اس کے چیئرمن لگنے کے بعد یعنی ایک فرضی طور پر ان کو جس طرح سے وہ اپروچ کر کے چیئرمن لگانے کے بعد ایک ایڈورٹیزمنٹ نکلتی ہے کابین اڈویجن سے اور وہ ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے کہ چیئرمن کے لیے جو ہے وہ دستاویزات یا درخواستیں آئیں گی اور اس کے پندرہ دن کے مقامل انہوں نے کے بعد سارا کچھ ہونا تھا لیکن یہ سارا کچھ پہلے خبریں چلوا دی گئی ہیں اور سارا کچھ ہوا میں آپ کے سجر کرتا ہوں اینی ہو جی ٹی این این جو نیٹورک ہے اس میں کون کون سے لوگ مجید ہے اس میں چیئرمن کون بن گیا آمر حاشمی صاحب خود بن گئے یہ دوہزار چودہ میں تقریباً بنا دوہزار اٹھارہ میں سانیہ نشتر صاحبہ یہ ان کی میمبر بھی ہیں میمبر بن جاتی ہیں وہ جانتے ہیں اس کے میمبر بنتے ہیں اس تینگ ٹینک کے شوہب سرڈل صاحب وہ بھی آپ جانتے ہیں ایکس آئی جی پولیس بھی ہیں آئی بی ڈی جی آئی بی بھی ہیں وہ بھی کسی طرف کمتاج طرف کمتاج نہیں ہے وہ بھی اس کے میمبر بنتے ہیں ڈاکٹر اکرم شیخ جو ہیں وہ ایکس ڈیپٹی چیئرمن ہے پلاننگ کمیشن کے یہ بھی میمبر بنتے ہیں پیپرز پارٹی کی دور میں یہ تھے اویس امن غنی یہ بھی کسی طرف طرف کمتاج نہیں ہے یہ دو دفعہ گورنر رہے ہیں گورنر بلوچستان اور کیپی پھر ڈاکٹر جنیز زیادی ہیں یہ ایکس ای ڈی کامسٹس بھی ہیں ایکس ریکٹر جو ہے وہ کامسٹس ہیں یہ بھی اس کے میمبر بنتے ہیں اور پھر لیفٹینٹ جنرل ریٹائر اسلم یہ بھی ان کے میمبر بنتے ہیں اور یہ خود بنتے ہیں جناب چیئرمن اب اس جی ٹی ٹی این نے کیا کام کیا ہے یہ تھنک نیک نے کتنا کچھ کام کیا ہے وہ تو میں الگ اس سے پھر روشنی ڈالوں گا پورے جی ٹی این این پہ لیکن اس کے ثرو جو ایک ابھی وزریعظم کی کابینہ بھی موجود ہیں وہ سینیٹر بھی ہیں نام آپ سمجھ گئے ہوں گے انہوں نے ہمارے پاس جو ذرائے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کسی طرح سے وزریعظم سے ان کا ملاقات کروا دی یہ ارلی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی بات ہے اور اس کے بعد چیزیں مطلب ساری جو لیگل چیزیں پوری کرنی ہوتی ہیں وہ بھی سب بھول گئے اور معاملہ جو ہے وہ آگے گڑھ بڑھ ہونا شروع ہو گیا اینی ہو ان کے ثرو ملاقات ہو گئی اور اب معاملہ آ گیا اصل جو چیز ہے جو میں بتانا چاہتا تھا کہ آمر حاشمی صاحب جو اس وقت چیرمن ہے ایسٹی زی اے کے ان کی تقرری جو ہے اس میں ایسا گیم کی گئی اور ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ وزریعظم خود آپ دیکھیں وزریعظم دریکٹ جہاں پہ انوالو ہیں وہ بورڈ آف ڈریکٹر کے چیرمن ہے پرنسپل سیکٹری آزم خان جو ہیں وہ انہوں نے جو میسج مجھے کیا وہ میں آپ کو ان کا جواب دکھا دیتا ہوں اس حوالے سے جب ان سے میں سوال رکھا تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور وہ کیا کہتے ہیں اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس قدر وزریعظم ہاؤس میں اگر خاموشی نظر آتی ہے تو وہ جو بڑی بڑی باتیں کرنا پھر افسوس ہوتا ہے اس بات پہ اینی ہو اب اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں سولہ سترہ اور اٹھارہ دسمبر کو خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں خبریں کہاں چلتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں گلوبل ویلیج سپیس پاکستان ٹوڈے اپرچنیٹی کنسلٹنگ ایک شخص ہے جو اچھا اس میں جو لوگ برتی کیے گئے ہیں تھوڑا سو میں آپ کو دے دوں تاکہ آپ کو جب بار بار نام آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس میں جو اس وقت ہیں سی ای او آمر سلیمی وہ آمر سلیمی ہے چیئرمن ہے آمر حاشمی اچھا ایگزیکٹیو ایک ڈیولپمنٹ کی سیٹ ہے ایک ایڈی جو ہے وہ گورنمنٹ ریگولیشن کی سیٹ ہے وہاں پر اجلال خان صاحب بیٹھ گئے اور یہ جو ایڈی جترے بھی ہیں ان کے بارہ بارہ لاکھ یعنی گیارہ لاکھ تقریبا ستر ہزار کے قریب ان کی بارہ بارہ لاکھ کے قریب ان کی سیلریز ہیں اور یہ لوگ جو مختلف فرق آئے ہیں جہاں پہ کہیں اگر کام پر کر بھی رہے تھے تو ڈیڑھ سے دو لاکھ میکسیمم تین لاکھ کے قریب یہ سیلریز لے رہے تھے اگر یہ سرکار کے کسی محکمے میں تھے لیکن کچھ لوگوں کو صرف یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوازہ گیا ہے وزریعظم ہاؤس میں یہ وہ کئی اور کی بات نہیں ہے پھر ایڈی جو ہیں وہ کارپرٹ افیرز ہیں پھر چیف فائننشل آفیسر ہیں سی ایف او ایڈی انوویشن ہیں پھر انہوں نے میڈیا کے حوالے سے حمزہ اور اقزائی کو لکھا رکھا جو کہ ڈریکٹر ہیں کمیونیکیشن کے تقریباً آٹھ لاکھ جو بتایا جا رہا ہے پھر ایک میڈیا کے حوالے سے کوارڈینیٹرز کے لیے نرس سے ہی دو تین لڑکیوں کو لگایا گیا ایک وردہ ملک ہیں اور اس طرح کے دو ہیں وہ دو دو ڈائی ڈائی لاکھ رپے پہ ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی ایڈی ہیں ان کو سپیشل طور پر خوبصورت خواتین لڑکیوں رکھنے کے لیے دو دو لاکھ رپیا دو دو لاکھ ڈائی ڈائی لاکھ رپے پہ سپیشل سیکرٹریز رکھی جا رہی ہیں اور کچھ رکھی گئی ہیں اور اس کے بعد جو آپس میں ان کے معاملات ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس وہ ہے تو آپ کے پاس وہ ہے وہ اندر کی بات ہے وہ میں بعد میں آپ سے شیر کروں گا لیکن یہ وزیراعظم ہاؤس میں ہو رہا ہے اور بات ہو رہی ہے کفائشاری کی بات ہو رہی ہے جناب جو ہے وہ مدینہ کی ریاست کی اس تمام صورتحال میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں اچھا سب سے پہلے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے بنیاد ہی غیر قانونی ہے جو میں نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ کو میں نے یہ بتایا کہ آڈیننس آگیا ہے جناب کس پیشل تکنالیجز انہوں نے بنے گا ٹھیک ہو گیا آٹھ سو اکر آٹھ سو کنال یعنی سو اکر جگہ این ای ای ایج سے لے کر ان کے حوالے کر دی گئی مفت میں وہ آگے کس کو دی گئی وہ میں الگ بات کروں اب آگے جناب چیئرمن کی تائیناتی انہی تھی چیئرمن کی جو تائیناتی انہی تھی وہ ان کا نوٹفکیشن کب کا ہے ابھی جو چیئرمن کا ہے آمر حاشمی صاحب کا وہ ہے سولہ فروری کا جو جینون نوٹفکیشن ہے وہ سولہ فروری کا ہے اچھا خبر لگتی ہے سولہ سترہ اور اٹھارہ کو یہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوہزار بیس کو اور خبر لگانے والے کون سے ہیں جو آمر حاشمی صاحب نے ان کو پہلے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ پہلی کنفرم کر دیا برتیاں ہو رہی ہیں جا کے مارچ میں لیکن لوگ خبریں وہی لگا رہے ہیں اور وہی لوگ وزریعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سولہ سترہ اٹھارہ کو خبریں لگا رہے ہیں وہی اس کا حصہ ہے آمر حاشمی صاحب کا اور آمر حاشمی صاحب چیئرمن بھی خود ہی خود ساختہ طور پر چیئرمن بنتے ہوئے نظر آتے ہیں عجیب طرح کہ یہ نہیں یہاں پہ ہو اور وزریعظم ہاؤس میں ہی سارا کچھ ہو رہا ہے ایڈ کب چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ نوائے وقت اخبار میں تین ایک دوزار اٹھارہ کو اشتیار آتا ہے کب آ رہا ہے تین یعنی جنوری کو دوزار اٹھارہ کو اخبار اشتیار آتا ہے نوائے وقت میں کہ سپیشل ٹکنالوجی زون کے لیے چیئرمن کے لیے درخواستیں چاہیئے یعنی اس کے لیے ہائرنگ ہونی ہے لوگوں نے اس میں اپلیکیشن دینی ہے اور اس کے لیے کہا گئے کہ پندرہ دن کے اندر اندر یعنی اٹھارہ ایک دوزار اکیس تک تو دیفینیٹلی چیئرمن کے لیے اپلیکیشن آنی تھی لیکن ہو کیا رہا ہے یہ وزریعظم ہاؤس میں ہو رہا ہے بار بار کیوں کہہ رہو وزریعظم ہاؤس کے پھر ہم بات کرتے ہیں انجناب کے پی کے میں پنجاب میں یہ ہو گیا فلانی جگہ پہ ہو گیا یہ وزریعظم ہاؤس میں ہو رہا ہے سولہ سترہ اٹھارہ دسمبر کو خبریں چل رہی ہیں اور خبریں کون چلا رہا ہے ایک تو ابوچریٹی کنسلٹنگ جو جس کے سی ایو ہیں جناب میں نے اب کوئی یہ بتایا نام ان کا حمزہ ارکزائی جن کو ڈریکٹر کمیونیکیشن آٹھ لاکھ کے پر تقریباً رکھ لیا گیا ہے اس سے آپ اندازہ کیجئے جو بندہ سولہ سترہ اٹھارہ دسمبر کو یہ خبر لگا رہا ہے کہ جناب ان کو رکھ دیا گیا اچھا بعد میں جسٹیفکیشن کوئی نہیں ہم نے جو آٹی اپلائی کیا ان کو بتایا عمر آشمی صاحب کو انہوں نے جواب دینے سے جناب انکار کیا آزم خان صاحب کو ہم نے بیجا ہم نے سیکٹری جو کیابنٹ ہیں سکھیرہ صاحب ان کو بھی ہم نے کہا ہم نے جتری بھی یعنی کانونی چیزیں ہیں وہ ہم نے پوری کی اچھا آزم خان صاحب کہ میں سکرین شاٹ آپ کو بیج دوں جنہوں نے انہوں نے جواب دیا جب ان سے ہم نے یہ پوچھا کہ آپ نے چیرمن لگایا ہے کیونکہ یہ وزریعظم ہاؤس میں معاملہ ہے وہاں پر بیٹھی ہو یہ ٹیم اور بورڈ آف ڈریکٹر اس کے وزریعظم خود ہیں چیرمن ہیں اس کے تو یہ معاملہ کیا ہے انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ایڈورٹیزمٹ جو ہے نوائی وقت کا جو ایڈ ہے وہ ہے تین ایک دوہزار اٹھارہ یہ میں آپ سے سکرین میں آپ دیکھ رہے ہوں گے بار بار اور اس میں پندرہ دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ چیرمن کیلئے لوگ درہاستیں دیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دسمبر میں ہی آپ کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور خبریں سرکاری یعنی آپ اس سے افسوس کیا ہو سکتا ہے کہ پی آئی ڈی پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ پرائم منسٹر ہاؤس یہ بھی یعنی تین کو ایڈ چلتا ہے چار کو یہ خبر لگا دیتے ہیں میں آپ کو سکرین پر دکھا بھی رہوں اور مزید آپ کو پڑھ کے بھی دکھاتا ہوں میں نے جو سوال پوچھا آزم خان صاحب سے کہ یہ جناب یہ یہ کیسے ہو گیا ہے کہ اخبار اشتیار دے رہے ہیں آپ تین جنوری کو مصوف پہلے سے خبر لگا چکے ہیں کہ وہ چیئرمن بن گئے ہیں اور اگر وہ ایکٹنگ بھی ہے ایکٹنگ بھی وہ ہوتے تو دیفنیلی وہ پہلے سے ایکزسٹنگ آپ کو بتا ہے کہ سرکاری بندہ ہوتا ہے وہ ہی آتا ہے ایکٹنگ کے لیے جو قانون کہتا ہے ایک بندے کو باہر سے اٹھا کے اگر آپ چیئرمن بنا کے اور بعد میں آپ اخبار اشتیار دیں گے خانہ پوری کرنے کے لیے اور آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ ایک باہر چیز چلی ہی آئے گی یار اس قدر یعنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں پرائم ایسر آفس میں اور وزریعظم کو ان کی انٹیلیجنس یہ نہیں بتا رہی وزریعظم ہاؤس میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہی ہو انہوں نے مجھے کہا you may like to take up this matter with the concern division which gave the add and proceed the matter process the matter such info that you are seeking need to be addressed not to be not to PMO but to the relevant division which deals with the matters matter and has the relevant ریکرڈ ریکارڈز انہوں نے یہ بیجا میں آپ کو سکرین شاٹ اس کا دیتا ہوں جو آزم خان صاحب کے پرسنل لمبر سے ورسپ سے مجھے جواب آیا جب ہم نے ان کو رائٹو انفرمیشن کے تحت ان سے سوال رکھے وہی سوال ہم نے آمر حاشمی صاحب کے سامنے رکھے اور وہی سوال ہم نے کیابنٹ کے سیکٹری کے سامنے رکھے وہی ہم نے پرائم ایسر ہاؤس کو بھی بیجے وہی ہم نے پورٹل بھی بیجے جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ سے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب اخبار اشتیار آتا ہے کتنے کو یکم یعنی تین جنوری کو آتا ہے اور اس کے سولہ سترہ اور اٹھارہ کو یعنی خبریں چلتی ہیں خبریں جہاں جہاں چلتی ہیں میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اچھا ایک اپوچنیٹی ہے سولہ دسمبر آپ اس پہ جا سکتے ہیں سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا پی ایم خان ہیز اپوائنٹس فارمر سیلیکن ویلی آئی بی ایم ایگزیکٹیو ایز چیئر پرسن فار سپیشل تکنالوجی زون آثورٹی سی پیک سوری سی پیک اور بی آرہی انہوں نے ہیش ٹیک لگایا ہوا ہے یہ ہے سولہ دسمبر کی خبر ہے یہاں پہ پھر آگیا جناب اٹھارہ دسمبر کو خبر لگتی ہے پی ایم اپوائنٹس چیئر پرسن فار سپیشل تکنالوجی زون آثورٹی ایس ٹی زی اے آمر حاشمی صاحب کو جناب انہوں نے لکھا ہوا ہے پرائم میسٹر عمران خان ایز اپوائنٹس یہ ڈریکٹلی عمران خان کا ذکر آ رہا ہے نا وزریعظم کا ذکر آ رہا ہے انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے سیلیکن ویلی آئی بی ایم ایگزیکٹیو احمد احمد حاشمی ایز دی چیئر پرسن فار سپیشل تکنالوجی زون یہ ہے سترہ ڈسمبر کو خبر آ رہی ہے جناب پھر آپ آ جائیں جناب پرائم میسٹر آپ پرائم میسٹر میں سکرین شو کر رہا ہوگا پرائم میسٹر آفیس سے خبر چل دی ہے پرائم میسٹر اب لوگو لگا ہوا ہے لیفٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں چل رہا ہوگا پرائم میسٹر آفیس اسلامی پبلک آف ریپبلک آف اسلامباد سوری پاکستان دیکھا ہوا ہے احمد 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 حاشمی has been appointed the chair person of the authority who on the occasion lauded the prime minister for taking personal interest in privatization of sdz establishment اچھا جی the launch marks of the beginning of an era of dedicated and integrated national knowledge اچھا یہ اور پورا ہے اور کیوں کہ پھر پرائم میسٹر نے یعنی تین ایک دو ہزار آٹھ کو یہ موصوف یہ ایڈ آتا ہے کابینہ ڈیویڈ کا ایڈ آتا ہے ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے کابینہ ڈیویڈ وہ کابینہ کو دیکھتا ہے اور کابینہ کے فیصلے جو ہے آپ کو باتا ہے بہت بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں ابھی انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اسرائیل اور جو فلسطین کے حوالے سے تو وہ لرز گئے ہیں اس قدر بڑے بڑے فیصلے کابینہ میں ہوتے ہیں اور کابینہ نے ہی ایڈ دیا ایڈ دے رہے ہیں جناب تین ایک دو ہزار اٹھارہ خبریں پہلے چل گئی ہیں اور بندہ پہلے ہی چیئرمنٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے اسلام باتے یعنی پرائیم میریسٹر حافیس میں اور پرائیم میریسٹر خود جب جاتا ہے ہمیں بھی جانے کا موقع ملا جب چیک سزاد میں جب افتتا ہوتا ہے اسٹی زی اے کا تو وہاں پر بھی اس سے ایک دن پہلے یعنی چار کو پی آئی ڈ آفیس یعنی پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی یہ خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پرائیم میریسٹر آفیس کی ویب سائٹ پہ بھی خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ جناب یہ تو چیئرمنٹ ہیں اچھا ایڈ ان کا لگتا ہے تین ایک دو ہزار اٹھارہ کو پندہ دن کے لئے ایڈ لگتا ہے اینی ہاؤ چلو ٹھیک ہے ہم نے دیکھا کہ چلو انہوں نے وہ مطلب کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے فارمالٹی پوری کریں اور یہ پھنس گئے ہیں برے لیکن چلو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو اب درخواستیں شروع ہو گئی آنی جب درخواستیں آتی ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ درخواستیں ایک سکروٹنی کمیٹی بھی بنتی ہے اب اس سکروٹنی کمیٹی کا کیا کام ہوتا ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ اس نے دیکھنا ہوتا ہے اب کابینٹ ویژن نے ایڈ دیا ہے کابینٹ ویژن کا ایڈ جو ہے وہ اس قدر وہ ہے اب میں کوئی ایسا لفظ اسمال نہیں کرنا چاہ رہا کہ جس میں یہ کہا جایا ہے کہ پندلہ کا اور ظاہرہ وزریعظم آفس میں یہ جاب ہے اور اتنی بڑی جاب ہے جس میں ریکوائرمنٹ کیا ہے پہلی نمبر ریکوائرمنٹ ہے قابلیت ماسٹرز ڈگری ہونے چاہیے اب یہ خود کہتے ہیں میں بیچلر ہوں انہوں نے ماسٹر کب کلیم ہی نہیں کیا دوسری اہم ریکوائرمنٹ جو اس میں ہے کہ دس سال کسی انفارمیشن ٹکنالوجی میں سی ای او کا بطور تجربہ آپ کا ہوں اب وہ یہ دونوں پہ ان کی جو اگر آپ ایڈ دیکھیں گے تو ان دونوں پہ یہ پورا اترتے نہیں ہے کیونکہ ایک تو یہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دوہزار نو سے دوہزار بیس تک نسٹ ایک سرکاری یونیورسٹی میں انہوں نے کام کیا آڈوائزر طور پر کام کیا اور قابلیت جو ہے وہ ان کی ماسٹرز نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بلندر سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ نے اشتیار کیوں دیا پھر اگر آپ نے بندہ رکھ لیا تھا اگر اشتیار دیا تو اس کے پندرہ دن تو ویٹ کریں یہ جب ان کو چیزیں پتا چل گئیں کہ جناب یہ تو کرنا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ نوٹفیکشن لیٹ بعد میں آکے نکال دیا سولہ فروری کو اور آنکھوں میں دول ڈال دی گئی اور موصوف نے پھر کیا کیا میں نے پھلے بتایا کہ ایک ادارے کی اگر بنیاد ہی غیر قانونی ہو تو پھر آگے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ قانونی ہوتے ہیں پہلے سوال یہ ہوتا ہے اچھا جی آپ کو یاد ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے کہ جی وزریعظم یعنی جب یاد ہے آپ کو کہ نواز شریف نے ایک صرف ٹکٹ جاری کیے تھے اور نائل ہو گئے تھے تو وہ سارے کے سارے ٹکٹ کینسل ہو گئے تھے ازاد حیثیت میں پارٹی انہیں الیکشن لڑے تھے یاد ہے آپ کو آپ یاد ہوگا کیونکہ اب یہ ایک شخص جس کی غیر قانونی تائناتی ہے اس کے بعد وہ ساری اپنی آگے پھر غیر قانونی کس طریقے سے کرتا ہے وہ آلہ کے کشو ہے اینی ہو چار ایک دوہزار کو اگلے ہی روز ان تین کو ایڈ دیا گیا اگلے روز آمر حاشمی صاحب ایسٹی زی اے کی ایفیشل ویب سائٹ ہے وہ بھی آپ سن لیں www.stza.gov.p کے آپ اس پہ ضرور جائیے گا اشتیار دیکھنے کے بعد نوائی وقت کا تین ایک دوہزارٹھارہ کا اشتیار ہے جس میں پندرہ دن کا ٹائم ہے درخواست دینے کے لئے چیئرمن کے لئے چار جنوری کو آفیشل ویب سائٹ ایسٹی زی اے کی اس پر بھی پرائم منسٹر آفیس کی بھی اور پی ای ڈی کی طرف سے بھی ایک جناب پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے کہ آمر حاشمی کو وزریعظم نے منتخب کر لیا ہے یعنی کوئی شخص اس قابل ہی نہیں تھا پورے پاکستان میں اور اخبار استیار یعنی میرے اور آپ غریب نوام کے پیسوں کے صرف ایک دکھاوا کیلئے وہ آپ اخبار استیار کی ریڈ چیک کریں کتنے لاکھ کا وہ اخبار استیار ہے فارمیلٹی بھی کرنی ہے تو آسٹریٹی میئرز کرنی ہے اور دوسری طرف آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ غربت کی وجہ سے جو ہے وہ خودکشیہ کر رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں اور پھر وزریعظم جو ہے وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے پھر ہمیشہ جو ہے وہ پھر بات یہ ہوتی ہے کہ تضاد جب نظر آئے گا کہ یہ وزریعظم ہاؤس میں ہو رہا ہے بابا یہ کہیں اور نہیں ہو رہا اور وزریعظم ہاؤس کی انٹیلیجنس یہاں فیل ہو جاتی ہے جس کو اپنے پتہ نہیں اپنے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے وزریعظم ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے تو پھر اس میں آپ کیا بات کریں گے آپ دوسرے اداروں کے بات کریں اچھا اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس دوران حکومت کوئی ایک اور تھوڑے عرصے پر خیال آتا ہے آٹھ ایک دوہزار اے کو پی ایم آفیس اپنی ویب سائٹ آفیشل ویب سائٹ پر جناب وہ وہ پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں آمر آشمی کو بطور چیئرمین وہ کرتے ہیں چار کو ایسٹیزیے سولہ ستنہ اٹھارہ ڈسمبر کو مختلف اخباروں میں خبر لگوائی جاتی ہے اور وہ لوگ بعد میں ان کے پاس ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارا کرنے کے بعد درخواستیں جو آتی ہیں ہمارے ذرائی یہ بتا رہے ہیں کہ درخواستیں جب آتی ہیں تو چیئرمین جو پہلے سے بنے بیٹھے ہوئے ہیں آمر آشمی صاحب وہ کہتے ہیں درخواستیں میرے پاس میرے آفیس بھیجیں تو لوگوں نے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ جو چیئرمین کے لئے درخواستیں آئیں گی آپ تو ابھی چیئرمین تو اب بعد میں ہوگا نا لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ چھوڑ دیں معاملات کو صرف درخواستیں میرے پاس ہی آئیں تو چیئرمین میں پہلے ہی بیٹھ کے بیٹھا ہوں تو درخواستیں کسی کی کیا جورت درخواستیں جو ہے نہ اٹھائیں وہ ساری درخواستیں ہمارے ذرا بتا رہے ہیں کہ وہ ساری کی ساری درخواستیں جو آئیں ہیں چیئرمین کے لئے وہ ٹیسٹ بین میں پھینک دی گئی ہیں پھاڑ کے اب تحقیقات ہوں گی تو زرہ اندادہ ہوگا اور میں امید رکھتا ہوں کہ وزریعظم یا آزم خان صاحب اس پر تحقیقات ضرور کریں گے ہم بڑی میرٹ کی بات کرتے ہیں اور یہ اگر تحقیقات نہیں ہوں گی تو جنابے والی بہت برا ہو جائے گا اس ملک کے ساتھ اگر پھر تو چلو بندہ کہہ سکتا ہے کہ وزریعظم کوئی انٹیلیجنس سوڑا سا لیٹ انہوں نے ان کو چیزیں دی گئی ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا انہی ہو چیئر پرسنٹ ان کا انہی علان کر دی جاتا ہے لیٹ آن بطورہ چیئر پرسنٹ ایسٹریز یہ تائناتی کا علان کیا یعنی وزریعظم ہاؤس سے بھی ہو گیا پی ایڈی سے بھی ہو گیا سارا ہو گیا اور ابھی تک اخبار استیار کے بعد پندرہ دن پورے نہیں ہوئے سکروٹنی کے لیے ابھی تو ہونا کیا تھا اخبار استیار آپ کو بتا ہے ایک سکروٹنی کیمیٹی بنتی ہے جو پہلے اخبار جتنے بھی آتی ہیں درخواستیں جس اس کے لیے پوسٹ کے لیے پہلے اس کو سکروٹنائز کر کے دیکھا جاتا ہے کہ جناب یہ بندہ قابل ہے نہیں ہے جو اخبار استیار میں جو ریکوائرمنٹس دی جاتی ہیں اس کو دیکھنے کے بعد پھر وہ آگے جتا شارٹ لسٹ کر کے ایک شارٹ لسٹ لسٹنگ کیمیٹی ہوتی ہے وہ اس کو شارٹ لسٹ کر کے جناب یہ جناب موضوع پانچ شے امیدوار ہیں دو ہیں تین ہیں یہ جناب امیدوار ہیں پھر آتی ہے انٹرویو کیمیٹی آ جاتی ہے انٹرویو کیمیٹی ہوتی ہے جناب یہ چار بندے ہیں یا تین بندے ہیں یہ انٹرویو لیں گے چیئرمن ایس ٹی زی اے کے لیے یہ کوئی کیمیٹی نہیں بنتی پھر اب یہ ڈریکٹ اپائنڈمنٹ وہ بھی اڈورٹیزمنٹ بعد میں دے کے پہلے بندہ رکھ لیا گیا اور مطلب آپ دیکھیں بادشاہ سلامت نے اعلان کیا اور جناب وہ مغل دون میں خلط پہنا دیا گیا ہے ان کو آمر حاشمی صاحب کو جناب آپ وزریعظم اور آمر حاشمی ظاہر ہے کون پوچھے گا دیکھنے والا کون ہے اب اس میں وزریعظم کس قدر انوالو ہے پرنسپل سیکٹری کس قدر انوالو ہے وہاں کے جی ایس وہ کس قدر انوالو ہے وہ میں سٹوری الگ سے آپ کو بتاؤں گا اب لڑائی ہو رہی ہے بھرتیوں کی اب یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ آپ نے دو خواتین وہاں سے بلائی ہیں دو خواتین میں نے بھی لے کے آنی ہیں ان کو بھی میں نے بھرتی کرنا ہے اور وہ پھر اب کچھ چیزیں اندر کی ہیں میں نہیں بتانا چاہ رہا تو اینی ہو وہ بعد میں چل کے بات کریں گے اس کے اوپر اینی ہو اب آ جاتے ہیں اس کے بعد آمر حاشمی صاحب جناب ان کو خلط پہنا دیا گیا ہے مغل امپائر کے دور میں اور یہ مدینہ کی ریاست کی اگزمپل سیٹ ہو رہی ہے وزریعظم ہاؤس سے یعنی اس قدر بے حصی ہے اس قدر وزریعظم اور آزم پرنسپل سیکٹری آزم خان اور یہ جو اتنی بڑے بڑی مطلب وہ دور دور تک ان کو پتا چل جاتا ہے وزریعظم نے انٹیلیجنس رکھی ہوئی ہے وہ انٹیلیجنس کہاں ہے بھئی اخبار میں کب دے رہا ہوں اور پہلے بندہ اٹھا کے رکھ دیا ہے اچھا اس بندے نے کیا کیا پھر اینی ہو اس بندے نے دو چیزیں اس کے اخبار استیار کے مطابق آپ پڑھ لیں کیونکہ میں آپ کو تو چیزیں بتا رہا ہوں ہاں پڑھیں ماسٹر ڈگری بیچلر ہے بھوڑ سکتا ہے کہ ان کا بہت بہت تجربہ ہو وری ریر لوگ ہوتے ہیں ایسے قسمت والے اور پھر اس کے بعد ان کا دس سالہ سی ایو آئی ٹی کا لکھا ہوا ہے وہ ایک یونیورسٹی میں جو ہے وہ اڈوائزر رہے ہیں اور وہ کام جو کرتے رہے ہیں ان کا صرف منگوار یہ تھے گیارہ سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے اچھا اینی ہو جو آگے چلتے ہیں یہ ایس پی ایس ون پہ ان لوگوں کو رکھا گیا اب ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے جناب آپ کسی بھی منسٹری میں کسی بھی جگہ بیٹھے ہوں تو آپ خواہش رکھتے ہیں کہ جناب مجھے بھی بارہ لاکھ ملے میں بھی وزریازم ہاؤس میں بیٹھوں لیکن کہا گیا کہ نہیں صرف چند لوگوں کو بلائے جائے گا اور ریلیونٹ کس طریقے سے بلائے جائے گا کوئی اخبار اشتیاری دیا جائے گا کوئی ویب سائٹ پر ڈال کے لنک اس کو بے دیں اور وہ آپ اپلائی کر لے گا کچھ باہر سے آئیں گے کوئی اندر سے آئیں گے کوئی کہاں سے آئیں گے اب افسوس ہو رہا ہے مجھے بس میں آگے بات نہیں کرنا چاہاں بارہ بارہ لاکھ پہ پانچ بندے جو ہیں بھرتی کر لیے گئے اب اس اس غریب عوام کا پیسہ ہے ان لوگوں کی جو میں سمجھتا ہوں ایسے کئی لوگ ہیں جو میں جن کو ذاتی طور پر جانتا ہوں ان کو پرائیویٹ لی کوئی دس ہزار رپے نہیں دیے گا لٹریلی دس ہزار کوئی نہیں دیے گا جاب کرنے کے لیے حوالے سے ہاں اپنا انہوں نے جو کارگرگی دکھائی ہے ذرا وہ چیک کر لیں کہ انہوں نے جو پرائیویٹ جو کام کیے انہوں نے کیا کچھ کرتے رہے ہیں جب سرکار کے پاس آتے رہے ہیں تو وہ آٹھ 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 دس دس چار چار لاکھ لیتے رہے ہیں وہ دیکھیں سرکار تو آپ کو پتہ ہے ہر بندے کی خواہش ہے میری بھی خواہش ہوگی آپ کی بھی خواہش ہوگی سرکار میں جا کے پانچ دس لاکھ سیلی لیتے رہے ہیں پھر بھی ہم پرائیویٹ بزنس اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ پانچ بندے بارہ بارہ لاکھ میں کتنے ہوگئے ساٹھ لاکھ اور پھر بیس بندے اور بڑھتے گئے جو آٹھ لاکھ سات لاکھ پانچ لاکھ دائی دو لاکھ سے کم بندہ ہی کوئی نہیں بڑھتی ہوا بابا اور بندے کہاں سے لائے گئے ہیں یہ آپ کو بتاتا ہوں اس میں سی ایو صاحب ہے ایک وہ بھی آمر سلیمی ہے وہ کہاں سے آئے ان کو کیسے پتا چلا ان کے پیشے کون ہے وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے پھر آج ہے اگزیکٹیو ڈیریکٹر وہ بھی آنے والے تھے ابھی آئے نہیں ہے پتہ نہیں یا ان کو روک دیا گیا ہے یا کوئی پتہ نہیں ابھی چیزیں آئیں کی سامنے پتائیں گے پھر ایزی ای ڈی گورنمنٹ ریگولیشن ہے یہ جلال خان صاحب ہیں یہ بھی بارہ لاکھ میں آئے ہیں یہ پہلے کہاں موجود تھے ان کے اوپر الگ سے ایک ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگزیکٹیو کارپورٹ افیرز ہیں یہ کان صاحب ہیں ان کو بھی نواز آ گیا ان کے پیچھے کون ہے چیف فائنینشل آفیسر ہیں سی اے فو اصل کام تو ان کا ہے اور یہ کس کا بندہ ہونا چاہیے یہ آپ سمجھتے ہی ہیں کون بندہ چیف لگاتا ہے وہ اس کے پیچھے ہے ای ڈی انویشن ہے جس نے انویشن کرنی ہے کہ جناب یہ جو دو چار کروڑ کی یہاں سے گیم کرنی ہے پھر آہ جو ہے وہ آٹھ سو کنال جگہ ہے وہاں پر کیا ہونا ہے اور مزید بھی کیا کچھ ہونا ہے پھر حمزہ اور جنہوں نے بڑی محنت کی سونہ ستنہ اٹھارہ کو انہوں نے خبر ہی لگا دی کہ جناب آمر حاشمی کو چیرمن لگا دیا گیا وہ ظاہرہ اس محنت کا صلاح ان کو ملا وہ ان کے ایک جونئر ہے اپنا آمر حاشمی کے آٹھ لاکھ پر ان کو لگا دیا گیا وردہ ملک کا اور اس طرح کی دو خواتی میں خواتیم پر زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن ان کو جو ہے وہ آہ میڈیا کوارڈنیٹر شاید دو دو ڈائی لاکھ پر لگایا گیا اور باقی جو ہے وہ دو ڈائی لاکھ پر خوبصورت اور کچھ سیکرٹریز بھی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اور کچھ لوگوں نے رکھ بھی لی ہے اور وہاں پر یہ اصل چانی ہے وہاں پر لڑائی شروع ہوئی ہے یہ ہے وزریعظم ہاؤس کی کہانی اچھا اب آ جاتے ہیں مطلب آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں یعنی عوام کے اوپر چھوڑتا ہوں سننے والوں کو اوپر چھوڑتا ہوں اب ہوتا یہ لوگ جو برتی ہوتے ہیں اب یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ جو برت عامر حاشمی صاحب کے خود برتی ٹھیک نہیں ہے لوگوں نے پوچھا وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا یہ یہ بندہ ایک یونیورسٹی سے اٹھ کے ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ وزریعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوں ایڈ بعد میں مل رہا ہے پہلے چیئرمن بن گیا اور پھر انہوں نے ایک اور کام کیا انہوں نے کیا کام کیا کہ اب مزید آنکھوں میں دول ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایک جو ہے وہ ہیڈ ہنٹر بھی رکھ لیا تھا یہ ساری برتیاں اس نے کی ہیں یہ تو میں نے کی نہیں ہے میرے جاننے والے ضرور ہیں اس میں اس میں کوئی اسی بات نہیں جاننے والے ہیں تو کوئی اسی بات نہیں ہے زیرا تھنگ ٹینگ کے کچھ بندے ہیں اور تھنگ ٹینگ میں زیرا میں نے بتایا جو جو بندے ہیں ان کے بھی ایک دو بندے ہیں ہر تینک ٹینگ میں سے کچھ ایک دو بندے ضرور ہیں اور کسی کا نہیں ہے لیکن ایک خاتون ہے ان کا بڑا کلول تلق ہے ایک بندے کے ساتھ ایک دو اور بندے بھی ہیں جنہوں تھوڑے بہت اسفارش کیا کہ یار اس کو بھی آپ رکھ لیں کچھ بندوں کو مایوس بھی کیا گیا اب آنکھوں میں ایک اور دول ڈالے گی انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ہرڈ ہنٹر رکھا ہے اب پوچھا گیا کہ پیپرا رول کے مطابق کوئی آپ نے ایڈورٹیزمنٹ تو دی ہوگی ہرڈ ہنٹر تو ایسے تو نہیں آ جاتا نا آپ ایک ایڈ دیتے ہیں کہ جناب ہم نے تھرڈ پارٹی یعنی ہرڈ ہنٹر مطلب تھرڈ پارٹی کے تھو ہم نے ایڈورٹیزمنٹ تھرڈ پارٹی کے تھو ہم نے ہائرنگ ساری کرنی ہے تاکہ نامی نہ کسی کا آئے اور بھاشمی صاحب ماشی اللہ اتنا انٹیلیجنٹ تھے انہوں نے یہ کہا گا ٹھیک ہے ہم اس طرح کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے ایک دوست تھے تھنگ ٹینک میں ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے شکیل پال صاحب ان کو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہنڈ ہنٹی ہڈ ہنٹنگ کریں اور وہ جونئر بھی ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کو سمجھا دیا گیا کہ میرے علاوہ اگر کوئی میں جس کو چاہوں گا وہ کوئی اپنے کرنا ہے یا ادروائیز جو ہے نمسلہ بڑا بنے گا لیکن شکیل پال صاحب کو ہائرنگ ان کی کر دی گئی کس طرح ان کو ہڈ ہنڈنگ کے لیے جناب وہ ہیڈ ہنٹنگ کریں گے اور انہوں نے ایسی پیاری ہنڈ ہنٹنگ کی ہیں وہ بڑے اشکاری ہیں ویسے اور آمر آشمی صاحب اوپر نشانہ بنائے بیٹھے تھے کہ کس کس کو انہوں نے شکار کرنا ہے وہ اپنا انہوں نے کمپلیٹ کر لیا اور یہ جناب شکیل پال صاحب جو کہ جونئر تھے جی ٹی ٹی این یعنی جو ان کا تینک ٹینک ہے کیسی انہیں آپ سمجھیں کہ سائنس ہے اور وہ سمجھتے سے آمر آشمی صاحب کے جناب کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا اس قدر پرائم ایسٹر آفیس میں مطلب کیسے لوگ بیٹھے ہو میں نہیں کہنا چاہ رہا کوئی ایسی بات چیئرمن ہائرنگ کمیٹی کا بنا دیا گیا شکیل پال کو جو کہ جی ٹی ٹی این کا ایک جونئر آمر آشمی کا کولیک ہے کتنا اتفاق ہے کہ سارے ٹیلنٹ جو ہے نا ان کے دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے اس نیٹورک میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ سارا ہے اینہیو ایچ آر ایگزیکٹیو کے نام سے وہ جناب چلا رہے ہیں جب پوچھا گیا کہ جناب اس کی کوئی اخبار استیار دیا ہوگا آپ نے تو ان کے پاس جواب نہیں تھا اب اس سے اندالہ کریں اب آگئے جناب ہٹ ہنٹر یعنی شکیل پال کا مطلب کیا ہوا آمر آشمی خدا آگیا کیونکہ ان کا ایک سابرڈی نیٹ ہے اب ہنٹنگ ہو رہی ہے بڑے شکاری بیٹھ گئے ہیں اب شکیل پال جناب انہوں نے پہلی بات ہے رولز کے خلاف ان کو بنایا گیا کوئی پیپرا رولز کو رکھا نہیں گیا وہ آگئے اور ظاہرہ وہ جاننے والے ہیں اب مزے کی بات یہ ہے کہ آیا ہی وہ بندہ ہے جو ان کے جاننے والا کوئی اور آیا ہی نہیں ہے میرٹ پہ پورا نہیں اترتا اب اندالہ کیجئے نا اور یہ پرائیمنسٹر آفس میں یہ میرٹ کی اس طریقے سے دجیوں اڑائی جا رہی ہیں یعنی اتنا افسوس اس قدر ہو رہا ہے یہ پرائیمنسٹر میں ہو رہا ہے بابا اور پرائیمنسٹر کی بینسیں وہاں سے بیچی گئی ہیں اور کیا کچھ ہے بیچا گیا ہے کہ جناب اس ملک کے لیے مدینہ کی ریاست کے لیے وزریعظم عمران خان کفائت شاری کا کام کر رہے ہیں اور اس طرح کے لوگ آتے ہیں اور وہ پھر آ کے وزریعظم کی ویجن کو پورا کرتے ہیں اور یہ وہ پورا کر رہے ہیں کروڑوں روپے اس بائیس کروڑ عوام کے ٹیکس کا پیسہ اس طریقے سے کہاں لگایا جا رہا ہے ایک اور کیا کیا جاتا ہے اچھا یہ خود غیر قرونی ہے اب وہ آ جاتے ہیں جناب انہوں نے رکھ رہے ہیں سارے لوگ اچھا اب لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے اپلائی کیا ہے جناب آپ کو پتا کیسے چلا ہے انہوں نے کہا جی میرا دوست تھا تو اس نے مجھے لنک بیئی دیا ویب سائٹ کا اور اخبار اشتیار کتنے گئے ہوں گے وہ آپ نے دیکھی ہیں لیکن ہائرنگ ہو گئی ہائرنگ میں نے میں کوئی بتا دیا کہ کون کون سے بندے رکھے کہ ان کے پیچھے کون کون ہے یہ میں آپ کو الگ سے براؤں گا بہت بڑی سٹوری ہو جائے گی اور اچھا نہیں لگتا پھرحال آپ کو یہ اتنا ہی بہت سی چیزیں ہیں اب بائیس چار دو ہزار اکیس یہ آپ کو میں نے بتانا تھا پہلی میں نے بتانا تھا کہ یہ سارے کام غیر قانونی ہوئے ہیں اب پہلے آمر حاشمی کی اپائنمنٹ کیا ہوئی ہے مبینہ طور پر غیر قانونی ہوئی ہے اور وہ جسٹیفائے آپ خود بھی کر لیں میرے یاد سے میٹرک کے بچے کو بھی بتائیں گے تو وہ بھی سمجھ آئے گا مطلب ایک انڈر میٹرک بھی ہے نا اس نے بھی سسٹم کریٹ کرنا ہے فائلوں کے پیٹ تو بھرنے ہے نا اس قدر وہ یہ سمجھے گا کہ میں پرائیم ایسٹر آفیس میں بیٹھا ہوں مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اور پرائیم ایسٹر وہ ہے جو مطلب پوری دنیا میں بتا رہا ہے کہ جناب میں مدینہ کی ریاست میں آسٹریٹی میئرز اتنے ہیں جناب کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا چائے بھی نہیں پینی آپ نے آپ نے گرین ٹی پینی اور اپنے خرچے سے انٹرٹینمنٹ فنڈ بند کر دیا سارے میک موگا اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے بارہ بارہ لاکھ میں پھر دو دو ڈائیڈائی لاکھ میں ایک سیکٹریز آپ نے رکھنی ہیں اور یہ میں نہیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا اچھا بائیس چار دو ہزار اکیس دور نہیں ہے کتنے دن پہلے کی بات ہے اب میں چل رہا ہے نا کیا ہوتا ہے جو آٹھ سو کنال این ای ایچ کی جگہ سی ڈی اے نے مفت میں ایسٹریزی اے کو دی تھی وہ الارٹ کر دی گئی ہے ایک امریکن کمپنی ہے اسلامباد میں ایک چھوٹا سا ان کا آفیس ہے کوئی چالیس پچاس ٹوٹل بندے ہوں گے وہ ہے سوفیر کی کمپنی کس چیز کی ہے سوفیر کی کمپنی ہے اس کو ٹھیکا دے دیا گیا بغیر پیپرا رولز کے آپ کے پاس بڑی بڑی کمپنیز ہیں یہاں پر چھوپے رستم بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں ایسے ایسے مطلب آئیڈیا رکھتے ہیں لوگ لٹریلی جب ہم لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ہمیں خود پریشانی ہوتی ہے کہ کس قدر اس ملک میں ٹیلنٹ کی بحرمتی ہو رہی ہے اور اس طرح کے بڑے بڑے کام خفیہ طریقے سے ایسے سے نائل لوگوں کے حوالے کر دی جاتے ہیں مجھے بتائیں آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کتنے آئیڈیاز دے دیں گے جب آٹھ سو کنال سو اکڑ جگہ آپ کو دے دی جائے مفت میں اور آگے اس پیپرا رولز کی خلاف فرضی ہے کہ آپ ایک ایڈ دیں کہ جناب یہ ہمارے پاس جگہ ہے آپ ایک آئیڈیا یا ہاں یہاں پہ کنسٹریکشن کرنی ہے یا اس چیز پہ ہم نے آٹھ سو کنال پہ مختلف کرنا ہے تاکہ اس آثورٹی کو اپنے سر پہ پاؤں پہ کھڑا کیا جائے اور ریوینی جنریٹ کیا جائے نوجوانوں کو کیسے یہاں پہ انگیج کیا جائے یہ سارا کچھ کام کس پہ ہو رہا ہے نوجوانوں پہ ہو رہا ہے میں اس کا تھیم پڑھوں گا تو آپ ہنس کنس کے پاغل ہو جائیں گے کہ نوجوانوں کے نام پہ یہاں پہ کیسے لوٹا جاتا ہے اور ابھی تک وزریعظم صاحب آپ سوری تو سے نوجوان نسل کو ابھی تک کچھ بھی نہیں دے سکے اور اس طرح کے لوگ ہی آکے آکے آپ کی ویژن کی بربادی کر دیتے ہیں پوری آٹھ سو کنال یعنی سو اکڑ جگہ این ایچ کی جو ملکیت تھی وہ میں نے بتایا سی ڈی اے کی طرف سے وہ یعنی ایس ٹی جے کو دے دی جس کی مالیت پچیس سے تیس عرب ہے جس کی مالیت چک سزاد میں کمرشل جگہ آپ اندادہ کیجئے یہاں اسلامباد میں ایک پلارٹ کمرشل جو ہے وہ سی ڈی اے نے جو آپ بولی کیتے آپ کو اندادہ ہو گئے کتنے کتنے عرب کا ہے پچیس سے تیس عرب جگہ ایک کمپنی کو دی جاتی ہے اس کے ساتھ ایم او یو سائن کیتے ہیں تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ آئی انجننگ کے نام سے ہے جو میں نے بتایا امریکن کمپنی ہے اس نے کیا کہا ہے اس نے جو دینے کا وعدہ کیا ہے اس سے آپ اندادہ کر سکتے ہیں کہ اس نے جو دینے کی بات کی ہے اس نے یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس نے ان کو کہا ہے کمپنی نے یہ جی کمپنی نے کیا کہا ہے کہ اس پورے میں ہم نے تیس کروڑ پر لگا کے ہم نے یہاں پر پلازے بنانے ہیں بڑے بڑے صرف تیس کروڑ تیس کروڑ میں بڑے بڑے پلازے بننے ہیں اور جگہ کتنی ہے آٹھ سو کنال کہاں ہے چک سزاد میں جگہ کی مالیت کتنی ہے پچیس سے تیس ارب کمپنی نے کہا ون کمپنی میں کہتا ہوں اس میں کوئی پچاس کمپنی میں آ سکتی تھی اور ہر کمپنی اربوں روپے لگا سکتی تھی لیکن کیونکہ جب انڈر دی ٹیبل بات ہوتی ہے جب پرائیمسٹر کا ویجن ریل طریقے سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو پھر یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ کیسے ہوتا ہے اب آئی انجننگ نے کہا تیس کلوڑ پر ہم لگائیں گے اور ہم اس میں پلازے بنائیں گے دفاتر بنائیں گے اور کمپنیوں کو قرائے پر دیں گے یہ وہ انڈے اور وچوں والی بات آگئی ٹھیک ہے اب آج ہوں پانچ سال کے اندر انہوں نے کہا ان کمپنیوں کے جو آمدن ہوگی پانچ سال کے اندر ہم سو میلین ڈالر یعنی تقریباً پندرہ میرے حد سے پندرہ ہاں پندرہ ارب روپے بنتے ہیں یہ وہ یعنی اس قدر ریوینیو آ جائے گا یہ ہوگا یہ کوئی انہوں نے گرنٹی نہیں دی ہاں انہوں نے کہا کہ تیس گروڑ تک کم لگا جائیں گے اسلامباد کا ایک بلڈر اٹھا لیں آپ آپ یہ آٹھ سو آٹھ سو میں کہتا ہوں کنال آپ ملک ریاض کے حوالے کر دے تو وہ آپ کو ایسی سی چیزیں بنا کے دے دے گا آپ یہاں پہ اتنی بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں کسی ایک مالک کو دے دے تو آپ کو ایسا کچھ بنا کے دے دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے لیکن کیونکہ ڈیل کہیں اور ہوتی ہے تو پھر میں کیا کموں اچھا اینہی ہو یہ ہو گیا پیپرا رولز کی کوئی کمپنیاں نہیں آئیں کوئی سکروٹنی نہیں ہوئی اس میں ہم نے جب پوچھا بتایا جائے سر آپ نے یہ زمینیں دے دی ہیں ایمویو ہو گیا کوئی پیپرا رولز کے مطابق کوئی ایڈ تو دیا ہوگا کوئی کمپنیاں تو آئی ہوں گی اور کمپنیاں انکار کیا ہوگا کہ بھئی ہم تیس کروٹنی نہیں دے سکتے اور ہم یہاں پہ نہیں بنا سکتے لیکن کہا گیا کہ یہ وزریعظم آفیس میں ہے آپ جانتے ہیں نہیں وزریعظم آفیس میں یہ سارا کام ہو رہا ہے وزریعظم کی آنکھیں بند ہیں کیا وزریعظم انہا ہے کیا ایسی سی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ وزریعظم کو کچھ نظر نہیں آ رہا کیا وزریعظم کی اپنی انٹیلیجنس فیل ہو رہی ہے کیا ایسا نہیں ہے وزریعظم بڑا ایکٹیو ہے ماشاءاللہ وہ دیکھ رہا ہے اس کی انٹیلیجنس دیکھ رہی ہے اور سارا کچھ دیکھ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب تک اس کا فیڈ بیک کب تک آئے گا اچھا اینی ہاؤس یہ سوفر کمپنی ہے یہ انجرنگ جو کمپنی ہے یہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ان کے آفیس چلے جائیں اسلام برد میں ایف ٹین میں ہے اور ان کا ایم او جو ہو رہا ہے وہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے آفیس چلے جائیں ان کو دیکھیں ان کو پرکھیں یہ کمپنی کس ملک کی ہے اور یہ کرتے کیا ہیں اور ان کو دے دیا کیا ہے یہ ہے سوفر کمپنی تھے کا کس کا ہے کنسکشنگ اب یہ پلازے بنائیں گے تیس کروڑ میں انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے اور باقی کوئی کمپنی ہی نہیں ملی اب جناب مجھے بتایا جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے غریب ملک اس غریب ملک میں جہاں پر وزریازم جہاں پر شلنگ کی جاتی ہیں اسلام بات کے ملازمین جب احتجاج کرتے ہیں کہ سر ہماری منیمم سیلڈی سترہ ہزار ہے اس کو بڑھایا جائے ان کو شلنگ کی جاتی ہے اور دو بندے ایسے بھی ہیں جو شلنگ کے بعد ابھی تک بحال نہیں ہو سکے تھے اور ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی پنجاب کے ٹیچرز آتے ہیں بنیگالا میں احتجاج کرتے ہیں کہ جناب ہم پانچ پانچ سالوں سے پراپر تھو پراپر چینل آئے ہوئے ہمیں پکانی کیا جاتا ہے ہمیں جو ہے وہ سیلڈی نہیں ملتی اسلام بات کے تین ازار سے زیادہ ٹیچرز کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پانچ پانچ ازار سیلڈی سر ملتی ہے اور ہمیں دے نہیں رہے ہم اتنے عصے سے کر رہے ہیں اور کئی ایسے بندے ہیں جو کہہ دے ہیں ہم پانچ پانچ سال سے ہم جاب کر رہے ہیں پیسے نہیں مل رہے ان کی نہیں شنوائی ہوتی یہ غریب ملک ہے اس غریب ملک میں ایک خواب دکھایا جاتا ہے ریالیٹی کچھ بھی نہیں ہے یہ ایسٹیز یہ کچھ بھی نہیں ہے اور میں آپ کو آج بھی گرنٹی دیتا ہوں میں بھی ادھر ہی ہوں آج بھی گرنٹی دیتا ہوں اس سے پہلے جتنی بھی اتھارٹیز آئی ہیں کہ کون کون سے اتھارٹیز ایسی ہیں جس نے پیسے کما کے ملک کو دیئے ہوں اس سے پہلے پنجاب میں جتنی بھی اتھارٹیز آئی تھی کہ صاف پانی کنے والے وہ اس میں کیا ہوا خادمی آلہ صاحب نے کیا کیا تھا آپ کو بتائیے کوئی پندرہ لاکھ سیلری کوئی بارہ لاکھ سیلری کوئی اپنے لوگوں کو نواز آ جاتا ہے پیسہ اس طریقے سے خرج کیا جاتا ہے یہاں پر بھی منسٹر انوالب ہیں اور عمران خان صاحب کی انٹیلیجنس پتہ نہیں کدھر لگی ہوئی ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے اور افسوس در افسوس ہو رہا ہے اس لیے مجھے اب یہ ہے کہ وزریعظم آفیس سے آزم خان صاحب کا جو یعنی آزم خان اگر جو ہے وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب آپ فلانے دپارٹمنٹ میں کریں جب ان کو سارا کچھ میں بتا رہا ہوں اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اس ملک کی اگر پرنسیبل سیکٹری بھی خموش ہوگا اگر وہ بھی اپنے دو چار بندے برتی کرانے کے خاطر یہ ہے وہ خموش رہے گا وزریعظم کی آنکھوں میں دھول ڈالی جائے گی تو وزریعظم صاحب پھر آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کے پی کے میں یہ ہو گیا بزدار بیٹھا ہوا ہے بزدار نے کچھ نہیں کیا فلانا نے کچھ کیا تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ پینامہ سے بڑا سکینڈل بعد میں نکلیں گے جب ایک ایک چیز اٹھائی جائے گی تو پھر آپ کو اندازہ کیسے کہ ہیرے آپ کے نکلتے ہیں ابھی تو راول پنڈی رنگ روڈی آپ نے ایک زلفی بخاری کا آپ کا ہیرہ سامنے آیا ہے ابھی جو ہے وہ کئی ہیرے اور سامنے آئیں گے کئی وزرہ کو آپ نے چینج کر دیا گیا لیکن کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں میں ٹیم چینج کرتا ہوں یہاں پر آپ کو آپ کے ناک کی نیچے آپ کے آفیس میں یہ وزریازم ہاؤس میں ہو رہا ہے بابا وزریازم ہاؤس میں ان کو کمریں کس نے دیئے آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ کون کون لوگ آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں برتی کون کر رہے ہیں اگر ایک بندہ وہاں پہ چار بندے بیٹھے ہوئے ہیں چاروں بندوں کے آپ نے جاننے والے آگے وہاں پہ نوکنیاں کرتے ہیں یہ میرٹ ہے آپ کا یہ میرٹ ہے آپ کو چاہیے تھا کہ اس میں کہتے ہیں میں خود دیکھتا ہوں کہ یا بارہ بارہ لاکھ سیلری یہ کون ایکٹ بنا رہا ہے ایک شخص آمر حاشمی جو خود غیر قانونی طور پر بڑھتی ہوتا ہے وہ ایکٹ بھی خود بناتا ہے اس قدر آپ مطلب آپ نے ادارہ پورا ملکی یا نہ وہ اس طرح کے لوگوں پر چھوڑ دیا ایک شخص آتا ہے خود ایکٹ بناتا ہے خود چیئرمن بن جاتا ہے اور آپ اس بورڈ کے ڈریکٹر ہیں آپ چیئرمن ہیں اس بورڈ آف ڈریکٹرز کے چیئرمن ہیں اور پرنسپل سیکٹری کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ اس کو بھی دیں تو اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن آپ دیکھیں یہ غریب ملک ہے اس میں کفائیچاری بھی ہو رہی ہے عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے اور یہاں پیسیں گاڑییں بیچی جاتی ہیں کہ وہ غریب عوام کے ٹیکس کی جناب غلط چیزیں ہو رہی ہیں بندے ادھر ادھر کر دی جاتے ہیں لیکن یہ جو وزریعظم ہاؤس میں ایسٹیز یہ بن رہا ہے یہ مجھے بتائیں یہ جو سو اکڑ جگہ ہے آٹھ سو کنال آپ آٹھ سو کنال کو میں کہتا ہوں اس کو آپ سیل کریں تو پچیس تیس ارب رپیہ آپ عوام کو ہی آپ غریب لوگوں کو بانٹ دیں تو وہ شاید پانچ سال ان کی روزی روٹی چلتی رہے گی پھر جس جس چیز پہ آپ آتھ دالتے ہیں لوٹس لیتے ہیں وہاں کامی الٹا ہو جاتا ہے وہ وزارتوں کی بات کریں وہ آپ پیناما سکینڈل بھی آپ دیکھنے کہاں گیا یعنی عوام کو ابھی تک کچھ ملا ہے ویسے اس سارے کھیل میں اگر آپ ایک نیب کہتی ہیں جناب اگر میں چاروں کی یہ معاملہ آج ہم نے بٹھایا ہے نیب کو ایک اس کے حوالے سے درخواست بھی دیتے ہیں پرائیمس رپورٹل پہ پہلے دال دیا آزم خان صاحب کو بتا دیا ہے وزیر آزم صاحب یہ آپ کی بڑی انٹیلیجنس ہے اور اس انٹیلیجنس سے یہ سوال پوچھ لیں کہ یہ ہوا کیا ہے آپ کے پاس یہ غیر قانونی طرف پر ایک بندہ برتی ہوتا ہے اس نے سارے کا سارا ادارہ ایسے غیر قانونی برتی کر دیا اور آپ کہتے ہیں یہ آپ کے بالکل یعنی آپ اس کے خود رسپانسیبل ہیں اور یہ وزیر آزم کا نام آ رہا ہے کہ وزیر آزم نے ایک بندے کو اپوائنٹ کیا ہے اور اس قدر اگر لوپ ہول ہیں وزیر آزم صاحب آپ کی اپنے ادارے کے اندر آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ دوسروں کی کیسے وہ کریں گے پرائم میسٹر آفس کے میں بار بار جب دیکھتا ہوں کہ ویب سائٹ پر موجود ہے یہ کہ پرائم میسٹر is pleased وہ بہت خوش ہے جہاں آپ ایسے بندوں کو لانے کے لیے اور اس کے بعد وہ بندے بھی ایسے خوش ہوتے ہیں کہ اپنے ہی جنئرز کو لا کے آگے پھر بندر بانٹ کی جاتی ہے یہ افسوس کی بات ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر نوٹس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نہیں تو پھر ہم بھی دیکھتے رہیں گے ہم بھی اٹھاتے رہیں گے اور کل آپ کو الیکٹرونک میڈیا پرینٹ میڈیا کی سوشل میڈیا کی تمام کی زینت جو ہے وہ یہ خبر بنے گی اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیراعظم اس کا نوٹس لیتا ہے یا نہیں لگتا ہے ابھی تک لیتنا ہی اپنا اپنے ملکہ حیاء رکھئے اللہ نگے پان